السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام ناظرین کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسررت ہو رہی ہے کہ مقامی جمعیت اہل حدیث ریدرک کے جانب سے ایک عظیم الشان اجتماع عام منعقد ہونے جا رہا ہے بتاریخ 11 جون بروز اتوار باوقت بعد نماز عصر تاعشان پا مقام مسجد خلیل الرحمن اہل حدیث کنیکل روڈ ریدرک مقررین علماء کرام اس میں خطاب کرنے کے لیے فضیلت الشیخ حنایت اللہ سنابیلی مدنی حفظہ اللہ اچھا علم حاصل کرنا غیر مستند ذرائع سب سے پہلی علم جان لو علم جان لو کہ علم کیا ہے آپ جانتے ہیں قرآن سنت صلف کا اثواہ قرآن سنت صحابہ تابین طبع تابین علی صلف امت اثواہ ان کا فہم ان کا فتوہ ان کا مسئل یہ ہے علم امام ابن قیم کی وہ شعار یاد آتے ہیں ابن قیم رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا علم سمجھو علم کسے کہتے ہیں جب یہ جانو گے کہ علم کیا ہے تو اس کا مستند راستہ بھی جانو گے اگر علمی نہیں جانو گے تو نجانے کہا کہا بھٹکو گے فضیلت الشیخ عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ اتنا پرور اٹھتا ہے سب سے پہلا کام عوام الناس کا علماء پر سے ایمان متزلزل کر دیتا ہے اور چھپتا کہاں ہے میں قرآن کی تبلیغ کر رہا ہوں میں سیدھے قرآن پڑھنے کی بات کر رہا ہوں میں حدیث رسول پڑھانے کی بات کر رہا ہوں میں سیدھے کتابوں سے جوڑ رہا ہوں اللہ کے بندے جو کتابیں جن کا تو حوالہ دے رہا ہے وہ بھی علماء ہی کے لکھی ہو قرآن و سنت سے جڑنا چاہتے ہیں دین سے جڑنا چاہتے ہیں صحیح دین سے جڑنا چاہتے ہیں صحیح انداز میں جڑنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سے جڑنے کے معاملے میں علماء کو واسطہ بنایا جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنے دین سے جڑنے کے لیے ذمہ داری نبی پر چھوڑی تھی نبی کے بعد نبی کے وارث مقرر کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین سے جڑے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت الشیخ خاضی وسیم جامعی مدنی حفظہ اللہ مکمل محبت کریں اور مکمل محبت کے لائق وہ انسان ہے جو مومن ہو اور اس کے ساتھ نیک و کار بھی ہو مومن ہو اور متقی بھی ہو دوسرا انسان وہ ہے جس کے ساتھ آپ محبت بھی جتائیں گے اور دشمنی بھی جتائیں گے وہ وہ آدمی ہوگا جو مومن تو ہوگا لیکن گنہگار ہوگا تو لہذا اس کے ایمان کی وجہ سے آپ اس سے محبت کریں گے اور اس کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اسی قدر آپ اس سے نفرت بھی کریں گے اور تیسرا آدمی جو محبت اور نفرت کے تقاضی میں آتا ہے تیسرا وہ ہے جسے مکمل انسان بغض کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہے جو اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے فزیلت الشیخ عبدالباری جامعی مدنی حفظہ اللہ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کی رسول کس کے ساتھ خیر خواہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ خیر خواہی کرنا اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنا اللہ کی رسول اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا فزیلت الشیخ محمد امین عمری مدنی حفظہ اللہ دارش کی جاتی ہے کہ اس دینی پروگرام میں شریک ہو کر علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو خواتین کے لئے پڑھ دے کا معقول انتظام رہے گا انشاءاللہ